بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اور ایک انتہائی افسوسناک دھماکہ پیش آیا ہے پاکستان کے سب سے اہم ترین شہر اور وہ شہر جو کہ سی پیک کا گڑھ ہے گبادر اس میں چائنیز انجینئرز کی بس کو ایک مرتبہ پھر ایک خودکش حملہ جو ہے خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاک چین دوستی کو خون آلود کرنے کی ایک بہت بڑی مضموم کوشش کی گئی ہے اور اس سب کے اندر یہ دھماکہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ دھماکہ کس مقام پر ہوا کس طرح سے ہوا اور اس موقع پر پاک فوج کا جو کافلہ موجود تھا پاک فوج کی جو سیکیورٹی موجود تھی انہوں نے کیا کچھ کیا اور کس طرح سے اس دھماکے میں کون ملوث ہے کس تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کیا اور حملہ آور کی تصاویر تک جاری کر دی ہیں اس حوالے سے تو میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ناظرین اکرام اس وقت ماحول جو بن چکا ہے اس وقت ایکموسفیر جو بن چکی ہے وہ اس جانب بڑا واضح اشارہ دے رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اور چین افغان طالبان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کریں اور یہ جوائنٹ ایکشن تحریک طالبان پاکستان بیلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دہشتگر تنظیمیں جو پاک چین دوستی کے لیے خطرہ ہیں جو پاک چین دوستی پر سی پیک پر وار کرتی آئی ہیں ان سب کو اس وقت نشان عبرت بنانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اسی سب کے اندر اسی دھماکے کے بعد یہ اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کے وزیر خرجہ کو کابل بھیجنے کا اعلان کیا ہے and this is the first time کابل کے اندر طالبان کی ٹیک اوور کے بعد کوئی پاکستانی فورن منسٹر اس طرح سے جائے گا اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز ہیں انڈین میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا ہے وہ کیا دعوے کر رہا ہے کہ کس تعداد میں کتنی بڑی تعداد میں چینی انجینئرز جو ہیں چینی باشندے جو ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے ان کی جانے گئی ہیں حقیقت کیا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ نے کیا کچھ کنفرم کیا اگزیکٹ وانک پر آن گراؤنڈ کیا ہوا اور آگے چل کر کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مسٹ نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز انجینئرز کی بس پر عملہ ہوا اس کے اندر وہ زخمی ہوئے داسو آئیڈو پاور پروجیکٹ کا معاملہ تھا اس کے فوری بعد چائنہ کا رد عمل پوری دنیا نے دیکھا اور چائنہ نے پاکستان سے بھی یہ کہا کہ آپ سٹرائکس نہیں کرنا چاہتے تو ہم کرتے ہیں اس پورے واقعے کے بعد جب افغان طالبان کا ٹیک آور سے پہلے وفد گیا تھا چین تو اس میں چائنہ نے بڑا کلئر میسیج دیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان یا پھر وہ تنظیم جو وہاں پر ان کے یوغائر مسلمز کے حوالے سے ایک دہشتگرد تنظیم ہے جو افغانستان کے اندر رہتی ہے اور وہاں پر اس کی پشت پنائی انڈیا کرتا رہا ہے اس حوالے سے ہم افغان سرزمین کسی صورت استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس میں افغان طالبان کی ہمیں سپورٹ چاہیے اور اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ بڑا کلئر میسیج چائنہ نے دیا تھا کہ یو آر آئیدر وید آس اور یو آر اگیسٹ آس یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے مخالف ہیں اس سارے واقعے کے بعد چائنہ کا جو رد عمل تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا لیکن اب جو ہے وہ بزدل دشمن اس سب سے باز نہیں آرہا انڈیا میڈیا آوٹلیٹس جو ہیں وہ اسے بہت زیادہ ایگزجریٹ کر کے ریپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک بتایا جائے یہ دین اے انڈیا ہے یہ کہتا ہے بلاسٹ ان پاکستان گوادر سٹی سکس چائنیز انجینئرز کلڈ اقارڈنگ ٹو پریلمنری انفرمیشن دس اٹیک اس بین سیڈ ٹو بی کیرڈ آوٹ بائی بلوچ فائٹرز یعنی کہ ان کے پاس پہلے اطلاعات پہنچ گئی پاکستانی حکومت یا پاکستانی میڈیا کے بتانے سے پہلے بھی ان کا ڈین اے انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چھے چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ اس کے اندر ریپورٹنگ کر رہا ہے اور ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اٹلیس نائن چائنیز نیشنلز یعنی کہ نو چائنیز نیشنلز جو ہیں انہیں اس پورے کے پورے معاملے کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن سائٹ جو ہے ایک ایسے روڈ کی وہاں پر یہ حملہ ہوا جو سی پیک کا حصہ ہے کیونکہ اس سے پہلے داسو آئیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے چائنہ کا پروجیکٹ تھا چائنہ پاکستان اکنومک جو کوریڈور ہے اس کا وہ حصہ نہیں تھا لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ڈائریکٹلی سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یہ تو انڈین میڈیا کی باتیں ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کے پاپیگنڈے کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا لیکن ناظرین اکرام جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے لیاقت شاہوانی جو کہ سپوکس پرسن ہے بلوچستان کی حکومت کہ انہوں نے کیا کہا ہے یہ اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ خود کچھ حملہ ہے ایک چینی شہری جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوا ہے جبکہ دو بچے جو قریب کھیل رہے تھے معصوم بچے عام شہری انہیں اس کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے درائیور سمیت تین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس اور سی ٹی ڈی ٹیمز آر آن ڈا کرائم سین انویسٹیگیشن لانشڈ انویسنٹ چلڈرن افسوس انویسن نے افسوس کا اظہار کیا کہ معصوم بچے اس سب کے اندر نشانہ بنے ہیں اب میں ایکزیکٹ ڈی ٹیلز جو ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر کس گروپ نے ذمہ داری قبول کی اور پاکستان اور چائنہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ان کا قلعہ کما ہوگا اور اب جو ہے پانی سر پر سے گزر چکا ہے دس واس دا لاس ٹنگ داسو آئیڈو پاور پروجیکٹ والا جو وہ باقعہ تھا سانیہ تھا وہ آخری کیل تھا اب اب انتظار نہیں کیا جائے گا پہلے میں کچھ ڈی ٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں گوادر میں چینی شہریوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک چینی شہری زخمی ہوا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے اس واقعے کے حوالے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق آج شام چینی باشندوں کے قافلے کو پاک فوج اور پولیس کی نکرانی میں لجایا جا رہا تھا آپ دیدہ دیلیری دیکھیں ان کی لیکن اس سب کے اندر ابھی آپ کو کردار پتا چلے گا کہ پاک فوج کے جوان نے کس طرح سے ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے اللہ نہ کرے یہ جو انڈین چینل رپورٹ کر رہے ہیں یہ سب ہو جانا تھا کیونکہ انہوں نے تو پلان بنایا ہوا تھا ان کے گھر میں پلان بنایا انڈیا میں انہیں تو پہلے انفرمیشن ملنی تھی کہ اس پلان کا موٹیو کیا وہ تو نو بندے مار کے بیٹھے ہیں چائنیز لیکن یہ سب کس طرح سے روکا گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاک فوج اور پولیس کی نگرانی میں قافلہ جارہا تھا تین گاڑیوں پر مشتمل قافلے کو ایسٹ بے ایکسپریس وے پر باقی فیشر مین کالونی جو ہے اس میں کوسٹل روڈ پر نشانہ بنایا گیا ایسٹ بے ایکسپریس وے پر ایک کالونی آتی ہے فیشر مین کالونی اس میں کالونی کا ایک روڈ ہے جس کا نام ہے کوسٹل روڈ گوادر کے اندر وہاں پر اسے نشانہ بنایا گیا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزارت داخلہ نے اس بات کو مزید کنفرم کیا اور ہمارے وہاں پر جو اپنے ذرائع ہیں سیکیورٹی ذرائع اور انٹیلنجن ذرائع وہ بھی اس چیز کی کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ چینی شہریوں کی گاڑیاں جیسے ہی فیشرمن کالونی پہنچیں ایک نوجوان بھاگتا ہوا کالونی سے نکلا تاہم خوش قسمتی سے اس علاقے میں تایناک پاک فوج کے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے لڑکے کو روکا لیکن نوجوان نے کافلے سے پندرہ سے بیس کلومیٹر دور خود کو دھماکے سے اڑا لیا یعنی کہ اس کافلے میں سے نہیں سادہ کپڑوں میں موجود یہاں پر گمنام ہیرو تھا جس نے موقع پر دیکھا اور ظاہری بات ہے راستے کے اندر بھی سیکیورٹی دی جاتی ہے اور یہ فول پروف سیکیورٹی تھی کہ صرف کافلہ نہیں ایک پاک فوج کی گاڑی ایک پولیس کی گاڑی اور ایک ان چائنیز انجینئرز کی بس اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اندازہ کریں کہ اس کلونی کے اندر تک ایک گمنام ہیرو موجود تھا جس نے وہاں پر موقع پر دیکھا کہ کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کافلے کی طرف اس کی نگاہ نے اس کا تاقب کیا اسے پکڑا اور یہ پندرہ سے بیس میٹر دور یہ واقعہ ہوا ہے برنہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ بھاگتا ہوا کیونکہ کلونی کے اندر سے جا رہے تھے بڑی آئے تو تھی نہیں بھاگتا ہوا بڑے آسانی سے قریب پہنچ سکتا تھا اور کیونکہ یہ کلونی کے اندر ہوا تو پھر اس کے اندر بچے بھی خریب کھیل رہے تھے افسوس کا مقام ہے وزارت داخلہ کے مطابق واقعے میں ایک چینی باشندہ زخمی ہوا جس کی حالت اب بہتر ہے الحمدللہ یہ حالت اس کی اس وقت کوئی تشویشناک نہیں ہے اور ایک ہی چینی شہری جو ہے وہ زخمی ہوا ہے زخمی چینی باشندے کو قریبی گبادر اسپتال جو ہے اس میں منتقل کر دیا گیا اور اسے طبیعی امداد جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے دماکے کے مقام پر کھیلنے والے دو بچے جہاں بہاک اور دو زخمی بھی ہوئے یعنی دو بچے اس وقت زخمی ہیں جبکہ دو جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں پھول مسئلے اس ملک کے بچے جو ہیں عام معصوم بچے نہتے بچے انہیں نشانہ بنایا ان صفات دہشت گردوں نے دونوں زخمی بچوں کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان لیبریشن آرمی بی ال اے نے ایک تصویر جاری کی ہے اور یہ تصویر میں شیئر نہیں کرنے جارہا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا شخص ہے مردود شخص ہے یہ کوئی ہیرو تو ہے نہیں بی ال اے نے اس شخص کی جو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سر بلند بلوچ آج ایک اور نامعلوم افراد جو ہے آج ایک اور جو لاپتہ فرد ہے آج اس کا بھی سامنے آگیا اس کا بھی عطا پتہ چلا سامنے آگیا اس کا نام تھا سر بلند بلوچ اور یہ بی ال اے کے اندر مشہور تھا عمر جان سے اور یہ بی ال اے کی مجید برگیڈ جو ہے جو کہ اس طرح کے پہلے بھی دھماکے کرتی رہی ہے اس کا نمبر ہے اس کیریڈ آؤٹ دا ٹیک ان چائنیز انجینئرز ان گوادر بیس اگلس دوہزار اکیس کا انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے اندر ملبس تھا تو ناظرین اکرام ایک جانب تو یہ چیز پتہ لگیا اور بی ال اے سب کو پتا ہے کس کی پروکسی ہے اور اس سب کے اندر جو بہاولپور کے اندر انسیڈنٹ ہوا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کے سلیپر سیل ابھی بھی پاکستان کے اندر ہیں افغانستان کا راستہ اور وہاں سے ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے لیکن یہاں پر اب یہ جو ہیں یہ پھر سے سامنے آ کر اس طرح کے جو افسوسناک واقعے ہیں انہیں پلان کرنے ہیں لیکن اس سب کے اندر اب چائنہ اور پاکستان کا رسپانس ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کس قدر آپ کہہ لیں کہ ایک کھل کے کھیلنے والا اور اس دفعہ بڑا ہی جارہانہ ہوگا اس دفعہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی جائے گی اس دفعہ کوئی اس طرح کا انہیں ہنٹ کیا جائے گا کیونکہ لاس ٹائم افغان طالبان کو بڑا کلیرلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا اور اس وقت جو ون ٹی وی نیوز ہے افغانستان کا وہ جزیرہ کی رپورٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ نحمود قریشی افغانستان کا دورہ کرنے والے ہیں سندے کو وہ افغانستان جا رہے ہیں کابل لینڈ کرے گا ان کا تیارہ اور یہ کسی بھی دنیا کے وزیر خارجہ کا پہلا دورہ افغانستان ہونے جا رہا ہے طالبان کے ٹیک آور کے بعد اس سب کے اندر ایک جانب پاکستان اور چائنہ جو ہیں وہ ایک بڑی ہی اہم پوزیشن میں آ چکے ہیں طالبان کی گورنمنٹ کو ریکنائز کرنے میں لیکن اب بہت سی شرائط جو ہیں وہ چائنہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی سامنے رکھی جائیں گی کیونکہ اب اگر جوائنٹ ایکشن نہیں لیا جاتا اب اگر مل کر انہیں ہنڈ ڈاؤن نہیں کیا جاتا تب معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا اور پھر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتی جائیں گی جو جس کے انکان تو نہیں ہے کیونکہ افغان طالبان پہلے کہہ چکے ہیں ہماری سرزمین کوئی پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اس سے ہم نمٹیں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ ناظرین اقراب انڈین میڈیا کے پروپگنڈے میں نہیں آنا کہ نو چائنیز شہری یا چھے چائنیز شہری یہ ان کی امیدیں ہوں گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ایک مرتبہ تم داسو میں کامیاب ہو گئے لیکن اس مرتبہ گمنام ہیرو وہاں پر موجود تھا اور اس نے اس پورے واقعے کو ناکام بنایا اور سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا وہ اہلکار اس نے موقع پر اسے دیکھا اور اسے وہاں سے ہٹایا اور زیادی بات ہے نقصان تو ہے دو معصوم بچے جو ہیں اس دھرتی کے بچے اس ملک کے بچے جو ہیں وہ قربان ہوئے ہیں اور اللہ ان کے والدین کو سبر جمیل اطا فرمائے بہت بڑا امتحان ہے لیکن اس سب کے اندر ایک بہت بڑی تباہی بھی ہو سکتی تھی ہم ایک ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا تھا سی پیک کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا جس سے اس ملک کو بچا لیا گیا ہے ابھی تک کی یہ ڈیٹیلز ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھوں گا ایکزیک ڈیٹیلز ابھی آنی ہے بہت سی چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ سے ہم اگلے بھی علاوک کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیں ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ نے اردگرد لوگوں کا ویرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے باہم پاکستان زندہ بات